بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستوں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اتحاج سٹارٹ اپ والا آپ کی حدبت پہ پیش پیش اور ایک نیو سیریز کا آغاز ایک نئے سال کے ساتھ دو ہزار بیس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہماری زندگی کی پیورٹیز چینج ہونے جا رہی ہیں زندگی میں ایک بدلاؤ آنے جا رہا ہے اور دوزار انیس کا انڈ ہو رہا ہے دوزار انیس میں ڈیفنیٹلی آپ لوگوں نے بہت سی کامیابیاں سے مٹی ہوں گی بہت سی ناکامیوں سے آپ کا پالا پڑا ہوگا اور کامیابی کے بہت سے پہلو کے ساتھ آپ کونیکٹ ہوئے ہوں گے نینے پلانز آپ نے بنائے ہوں گے کچھ پلان ورک آؤٹ کیے ہوں گے کچھ پلان ورک آؤٹ نہیں کیے ہوں گے کچھ میں کامیابیاں ملی ہوں گی کچھ میں ناکامیاں ملی ہوں گی کچھ جاریوں ساری ہوں گے تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے میں نے ایک سوال کچھ ٹائم پہلے کیا تھا کہ what is life زندگی کیا ہے تو زندگی ایک فلسفہ ہے میری نظر میں زندگی ایک پرابرم کا سلوشن ہے میری نظر میں ہر انسان کی نظر میں زندگی کے اپنے پروسپیکٹیوز ہوتے ہیں اپنا وی ان ہوتا ہے اپنی اڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ اس دائرہ کار میں اس کے مطابق اپنی لائف کے گولز کے مطابق اپنی لائف کو کنٹینیو رکھتا ہے کسی شخص کسی شخص کی زندگی میں خوشی ایک گول ہوتی ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے زندگی کا کسی شخص کی زندگی میں سکون ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا کسی شخص کی زندگی میں پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کا گول ہوتا ہے کسی شخص کی زندگی میں صحت وہ الیمنٹ ہوتا ہے جس کے لئے وہ زندگی سے فائٹ کار رہا ہوتا ہے تو زندگی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے میری نظر میں ایک بہت بڑی اڈیالوجی ہے ایک بہت بڑا وین ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی وجہ سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اگر اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے ایک وین ہے ایک اڈیالوجی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پرزمبل میں اپنی بات کروں میں پاکستان جہلم سٹی سے بلانگ کرتا ہوں مجھے جہلم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مجھے اپنا ایک داروکار دے دیا کہ ہم مسلم میں مسلمان ہوں میرا تعلق اس کوسٹے ہیں اس فیملی سے ہیں تو مختلف مجھے اپنا ایڈنٹی کارڈ بھی مل گیا تو مختلف دائرہ کار میں میری زندگی سرکولیٹ کر رہی تو انسان اپنی زندگی کے جتنے بھی گول ہیں انہیں چاہیے کہ اس داروکار میں رہ کے وہ اپنے گول سیٹ کریں اپنیاں کامیابیاں سمیٹھیں کبھی بھی وہ اس داروکار سے باہر جب جائے گا تو اسے بہت سی پروبلمز فیس کرنی پڑے تو آج میں یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ گول نہیں ہو سکتا 2020 کا یا 2021 کا کیونکہ ایک گول ایسا ہے کیونکہ ریلیسٹک نہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ میں 2021 میں 2022 میں 2030 میں میں امریکہ کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا امریکہ کا صدر بن جاؤں گا سوری پریزیڈنٹ بن جاؤں گا تو یہ ریلیسٹک گول نہیں ہے کیونکہ ریلیسٹک میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس امریکہ کی نیشنالٹی ہوگی وہاں پہ میں سرو کروں گا اور اس کے بعد میں امریکہ کا صدر بن سکتا تو انسان کے جتنے بھی گول ہوں وہ ریلیسٹک ہونے چاہیے اپنے دائرہ کار میں رہ کے جو اسے گول مرائے وہ شارٹ ٹرم گول ہوں چھوٹے چھوٹے گول ہوں اور ان گولوں سے وہ کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹتا چلا جائے جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ مارکس لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ گول بنا لیتا ہے کہ میں بورڈ میں ٹاپ کروں گا تو یہ بھی ریلیسٹک گول نہیں ہے اقدام سے اچیویبل گول نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پیچھے سے بیکگرونڈ انوال ہوتا ہے ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ میرے پچاس پرسنٹ نمبر ہے اگلی دفعہ میں کوشش کر کے ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ نمبر لے کے ہوں گا یا ستر پرسنٹ تک نمبر لے کے ہوں گا تو یہ ایک ریلیسٹک گول نظر آتا ہے جو کہ اچیویبل ہے جو انسان ایزیلی اچیو کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ انسانوں کی کہ وہ ریلیسٹک گول نہیں مناتے ٹھیک ہے اور پاکستانی کون میں یہ بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے پاس پیشن بھی ہے ہمارے پاس لڑکوں میں بچوں میں نالج بھی ہے ٹھیک ہے پروفیشنلزم بھی ہے لیکن کمی کیا ہے کہ ہم ریلیسٹک گول نہیں بناتے ہم دھارہ کار سے ہمیشہ اوپر بڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا دھارہ کار کریں کہ آج آپ کس سچویشن میں کھڑیں اور آپ آپ کتنی اس سچویشن سے بیٹر ویگ میں ریزلٹ پرڈیوز کر سکتے ہیں جیسے آج میں کچھ سٹارٹ اپس کر سکتا ہوں میں نے کی یہ تو میں اب ان سٹارٹ اپس کو کچھ اور مزید بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں تو یہ میرا گول ہو سکتا ہے میں لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کروا سکتا ہوں یہ میرا گول ہو سکتا ہے جو میرے پاس پوسیبلٹیز ہیں جو میں نے چیزیں کی ہیں خود کی ہیں یا ان کو لرن کیا ہے دیکھا ہے یا لوگوں سے کنیکٹ ہوں ایسے لوگوں سے جو آرڈی ایسا بزنس کر رہی ہیں جو پاکستان میں ہیں پاکستان میں ہیں تو سوری بائیس کا تھوڑا سا ایشو ہوا رہا ہے عمران بھائی نے کہا ہے عمران بھائی اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیر ہے ہلو بہت شکریہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں عمران بھائی ہیں عصیب بھائی ہیں ٹھیک ہے سابر بھائی ہیں تو جو بھی لوگ کنیکٹ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ ریلیسٹک گول آپ کے ہونے چاہئے ہیں زندگی کے اندر بیس بیس کے اندر جیسے میں نے کنا کے ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا میرے لئے پوسیبیلٹی ہے تو ان لوگوں سے سیکھ کے اوکے اوکے عمران بھائی میں یوز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں گے ابھی میرے پاس سامنے نہیں ہے ہینڈ فری میں چیک کر کے پھر انشاءاللہ میں کنیکٹ ہوتا ہوں کہ شاید آپ کو میری وائس کا شوہر دوبارہ کنیکٹ